عوض باللہ ہمین شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں میں امید کر رہا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آپ سب کو ویلکم ایک مرتبہ پھر اس سیکنڈر بائیلوجی ریویجن کلاسز میں اس وقت ہم نے پچھلے ویڈیو لیکچرز میں چیپٹر بفور تک ڈسکس کیا تھا اور آج کی اس ویڈیو لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سیکنڈر بائیلوجی چیپٹر نمبر فائیو پہلا سوال ہے بیٹا ہمارے پاس ان برائیو فائیٹس گروہ ٹیکس پلیس اٹھ اپائیسیس لیٹرال ریجن تھراؤوٹ دہ باڈی اور آل آف دہم آر کریکٹ ہم پیج نمبر سپیشل لے جاتے ہیں بیٹا تاکہ ہم یہ بھی سمجھ سکیں کہ بک ریڈنگ کرنے کے بعد ایم سی کی اس کس طرح سے پوچھے جاتے ہیں آئیے ہم چلتے ہیں پیج نمبر ون ٹونٹی فائیو کی طرف تو بیج ون ٹونٹی فائیو میں دیکھو ایک لائن لکھی ہوئے یہاں پر ہمارے پاس in lower plants the entire body may be capable of growth in higher plants however growth is confined to certain regions called as the growing points these regions are called as meristons lower plants کا مطلب ہوتا ہے بیٹا ہے برائیو فائیٹس اور higher plants کا مطلب ہوتا ہے ٹریکیو فائیٹ یعنی جب آپ بک ریڈ کرتے ہو تو اس میں کہتا تو lower point ہے لیکن مطلب کیا ہے برائیو فائیٹ ہے تو ایم سی کیوں اس نے آپ سے برائیو فائیٹ کے نام سے پوچھ لیا اب اگر ایم سی کیوں اس کی طرف دوبارہ ہم چلتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ option number c ہمارے پاس اس سوال کا صحیح جواب ہو گیا اگلا cell which are capable of cell division ابھی ہم نے پڑھا کے سر جو cell cell division کر سکتے ہیں وہ meristematic cells ہیں تو option number b ہمارے پاس اس کا صحیح جواب ہو گیا دو لائن سے آپ نے دیکھا بیٹا کہ آپ کو دو different mcqs مل گئے next mcq کی طرف بڑھتے ہیں اب سوال ہے بیٹا intercalary meristems میں اکر ایٹ اب سوال ہے بیٹ نمبر 125 کی طرف دوبارہ بڑھتے ہیں تاکہ ہم انہی الفاظوں کو ایک مرتبہ پھر دیکھ سکے اور وہاں سے ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر بیٹا اگر ہم اس پیرگراف کو ریڈ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ لگتا ہے اسے پیرون کیا نمبر 5 کی طرف دیکھ سکے جواب ہو گیا بیٹا ہم سے سوال میں کیا پوچھا گیا تھا ہم سے سوال میں بیٹا ہم سے پوچھا گیا تھا کہ سر انٹرکلیڈ میرسیمز کہاں کہاں ہو سکتے ہیں تو یہ بیٹا اور یہ بلو دا نوڈ بھی ہیں تو جواب کیا بن گیا اے این بیٹا اگلا سوال ہے secondary growth is caused due to the activity of page number 127 پر ہمارے پاس secondary growth کا پریغاف موجود ہے اور یہاں پر آپ لکھاوا دیکھ سکتے ہیں بیٹا کہ ہمیں لکھاوا ہے secondary growth میں بھی defined as the increase in diameter of the stem and root due to activity of secondary meri stem called as cambium اسی لئے ہم نے کہا کہ ہمارے سوال کا صحیح جواب کیا ہے ہمارے سوال کا صحیح جواب ہے cambium آئیے اگلے سوال کے طرف بڑھتے ہیں the egg of chick is late at this stage page number 131 پر بٹھا اس سوال کا جواب ہمیں ملتا ہے یہاں پر ہم اس لائن کو read کرتے ہیں بک کی جو لکھی ہوئی ہے سر یہ بلاسولا کی heading ہے ہمارے پاس اور بلاسولا کی heading بھی لکھاوا ہے the egg is late almost at this stage تو اس سوال کا صحیح جواب کیا بن گیا اس سوال کا صحیح جواب بن گیا سر بلاسولا ہمارے پاس ہم pages کو read کر رہے ہیں میرے خیال سے اس طرح سے میں آپ کے feedbacks بھی دیکھ رہا ہوں بہت اچھے feedbacks آپ message کر رہے ہیں کہ اس طرح آپ کو اور اچھے اندار سے سمجھ آ رہا ہے اور کوئی طریقہ آپ کو بیٹا پڑھنے کے لئے چاہیے ہوگا یا کچھ ہی اور بھی ویڈیو کی ضرورت ہے تو آپ please watch up پر مجھے ضرور message کیجئے گا تاکہ وہ ویڈیو بناوں میں آپ لوگ کے لئے پھر سوال ہے بیٹا cytoplasmic localization is a consequence of پھر چلتے ہیں بیٹے پیج نمبر 131 پر جہاں اس کا جواب موجود ہے heading لگی ہو یہ دیکھو بیٹا اوپر cleavage اور اس میں یہاں پر ہم پڑھتے ہیں this outcome of cleavage called as cytoplasmic localization یہی پوچھا تھا ہم سے کہ cytoplasmic localization کہاں ہوتی ہم نے جواب دے دیا cleavage cleavage یاد رہے پہلا step ہوتا ہے ہمارے پاس cleavage کا مطلب ہوتا ہے breakdown اس کے بعد بیٹا سوال ہے the blastoderm splits into پھر پیج نمبر 131 کا اشارہ ہے یہاں پر ہمارے پاس آئیے پیج نمبر 131 پر چلتے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھیں read کرتے ہیں blastoderm splits into two layers the upper epiblast and the lower hypoblast مل گیا سر جواب ہمیں ہمیں سوال میں یہی پوچھا گیا تھا کہ کونسی layers بنتی ہیں تو جواب آ گیا epiblast اور hypoblast پھر سوال ہے the phenomena in which one embryonic tissue influence upon the other ایسا phenomena جس میں ایک tissue دوسری کو influence کر رہا ہے پیج نمبر 135 کی طرف بیٹا اگر ہم بڑھتے ہیں تو ہمیں اس سوال کا جواب ملے گا یہاں پر دیکھے گا بیٹا from these experiments they concluded that an embryonic tissue influence upon the other embryonic tissue through transmitting some chemical stimulus the primary organizer and this phenomena is called as embryonic induction آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ کو سوال پوچھا جاتا اور کس طرح آپ کو جواب دینا ہوتا ہے لازم نہیں کہ یہ والے mcqs آئیں گے اور آنسر جاننا بھی مقصد نہیں ہمارا ہم تو بک کی لائنز کو read کرنا بیٹا سیکھ رہے ہیں پھر اس کے بعد ہے nerve cord is formed by page number 133 پر ہمارے پاس کا جواب موجود ہے کہ nerve cord ہمارے پاس question DIY کے کس سے بنتی ہے nerve cord آئیے دیکھتے ہیں تو بیٹا یہاں پر ہمارے پاس mesoderm formation میں اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں last setting ہمارے پاس mesoderm formation آتی ہے اور mesoderm میں ہمارے پاس notocord اور neuralation کا فیز آ رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اسے nerve cord ہمارے پاس پہلی مرتبہ بنتی ہے mesoderm میں پھر next سوال ہے notocord develops from اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پر دیکھا کہ سر جب neuralation ہو رہی ہے تو actoderm formation ہمارے پاس start ہوا ہے تو جو آپ کے پاس یہ layer بنتی ہے وہ کہاں بن رہی ہے وہ actoderm پر بن رہی ہے پھر next question ہے اب directly یہ سوال بک میں موجود نہیں ہے لیکن جب بھی teacher آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو وہ ضرور بتاتے ہیں کہ organs کیسے بنیں اگر آپ کو یادو تو 2000 paper میں پوچھا گیا تھا heart کیسے develop ہوتا ہے اس کی ویڈیو بھی سی youtube channel پر موجود ہے پاس پیپر میں اس طرح کی سوالات موجود ہوتے ہیں اور اس طرح کی ویڈیوز سے آپ کو چیزیں یاد رہ جاتی ہیں اگلا اور آخری سوال ہے which is the following is the correct order دیکھو سب سے پہلا step cleavage ہے اور یہ میں آپ کو trick بھی سکھا رہا ہوں کہ جس طرح answer فوراں لے آئیں گے آپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ cleavage جن میں سے صرف ایک ہی میں پہلے موجود ہے option number c تو ہمارے پاس آئی جواب کیا ہو گیا option number c تو یہ بیٹا mcqs سے book کے جن کو ہم نے solve کیا ہم پانچ چپرز مکمل کر چکے ہیں جنہوں نے پچھلے lectures نہیں دیکھے وہ اسی چینل پر دیکھ لیجئے تاکہ ان کو بھی آسانی ہو اپنے mcqs کو solve کرنے کی بہت شکریہ بیٹا اس ویڈیو لیکچر کو سننے کا اپنا بہت کیا لکھئے آپ سب لو اللہ حافظ